اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی اعتزاز احسن صاحب تو اعتزاز احسن صاحب نے عمران حان کے بارے میں بہت ہی اہم انکشاف کیا ہے تو آئیے پہلے ان کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی ماراج ہم نے اس کو اٹھایا ہی نہیں صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیئے ہم نے اس کو اس کی بیت الخلا اور اس کے بستر کے درمیان کوئی سپیس ہی نہیں چھوڑی آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارا مارو اس کو ہم اس کا سر کلم کر کے لے آئے اب بنوچ صاحب اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے کیس میں بھی کچھ نہیں اس کی ایک آخری بات بتا دیں اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ٹی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سنسٹیو انفرمیشن ہے کی ایک ہی اتھارٹی ہے کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو سائیفر ہے یہ میں ساری قوم کو دکھا دوں یا صرف پانچ سے وزیروں کو دکھاؤں ان سے مشورہ کروں کون یہ فیصلہ کرنے والا ہے اگر آپ حلف نامیں دیکھیں آئین کے تحت جو حلف نامیں ہیں وزیر اعظم کا اور مدرائے وفا کی مدراء کا تو وہ سول اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان کی ہے اب جو شخص یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے جو حبیب صاحب یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ میں اس کو یہ ایک بڑا تھریٹ آگئی ہے ایک سوپر طاقت سے میں اپنی قوم کو اعتماد میں لوں وہ آ جا کے سائیفر بند سائیفر کیا وہ پڑ دیتا سارا سائیفر بھی کہتی نمبر آٹھ سا چار تو اس پہ جرم نہیں بنتا تھا سیرے سے بنتا ہی نہیں سیرے سے بنتا ہی نہیں بیکن اس کی اتھارٹی ہے اور اس کے اوٹھ میں اس نے اوٹھ ہی یہ لیا ہے کہ میں کوئی ایسے معاملات جو میری اطلاع میں آئیں گے اور وہ جو حساس ہوں گے ان کو افشانی کروں گا ماں سوائے جب میں سمجھوں کہ ضروری ہے اب اس میں وہ اگر ضروری سمجھتا ہے تو بات ختم ہو گئی دوسری بات توشہ خانہ توشہ خانہ کے بارے میں یہاں وہ کلاہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو ارز کروں گا توشہ خانہ کے جو الزام ہے اس سے اس سے ایک بڑی سمپل بڑی سادہ سی بات ہے ایک ڈیفنس ہوتا ہے جو کہ سرکاری سرکاری محکموں میں اگر آپ پہ الزام کوئی لگ جائے فوجداری کوئی کسی قسم کا آپ نے فائل پھاڑ دی ہے آپ نے فائل شیڈر میں ڈال دی ہے آپ کے ساتھ آپ نے کسی سے رشوت لے لی ہے تو ایک ڈیفنس ہوتا ہے رشوت میں تو نہیں لگے گا یہ ڈیفنس پہ پہلے کہدو پر آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے آپ نے چونکہ غلط گنیاد رکھی ہے فیصلے کی اس لیے جو عمارت جتنی بھی سرائیہ بھی لے جائیں تو وہ کج ہوگی وہ ٹیڑی ہوگی تو آپ سیکشن آف سر صاحب یا آپ ڈیپنی سیکرٹی صاحب یا آپ سیکرٹی صاحب آپ سے یہ شروع ہوئی ہے یہ ٹیڑی عمارت اور سارا پیسہ لگیا ریاست کا اور آپ نے ٹیڑی بنائی اس کا ایک ڈیفنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیپارٹمنٹل پریکٹس اگر میں ثابت کر سکوں کہ میرے پہ الزام جو لگ رہا ہے یہ تو ڈیپارٹمنٹل پریکٹس ہے ڈیپارٹمنٹ یو ہے محترمہ شہید بن نظیر بھٹو پہ انیس سو نوے میں جب ہماری حکومت فارغ ہوئی تو ان پہ سات سات ریفرنسز فائل کی گئی فوجتاری ان میں ایک تھی کہ سیکریٹ فنڈ خفیہ فنڈ جو ہے ریاست کا اس کو وہ استعمال کرتی رہی ایسے مقاصد کے لیے جو مقاصد خفیہ فنڈ کے لیے نہیں تھے اب خفیہ فنڈ کے اس وقت کوئی رولز نہیں تھے بعد میں بنائے ہیں پر اس وقت کوئی رولز نہیں تھے یہ میں بات کر رہا ہوں اٹھارہ سوڑی انیس سو نوے سے لے کے انیس سو ترہنوے تھا ٹرائل زلطہ رہا میں میں وقائے وکیل تھا میں نے پریکٹس کا ڈیفینس لیا وہ جسٹس راشد عزیز خان نے مان لیا یہ لے سکتے ہیں ریکارڈ توشیہ خطوئے ہوئے ہیں سیکریٹ فنڈز کا ریکارڈ کہ کس کس کو پیسے گئے ہیں اور کس کس کے حکم پہ گئے ہیں اور کیا کیا اس پہ ڈاکومنٹیشن دستاویزی کاروائی کیا ہوئی ہے اس کے بہت سی مثالیں لکھ لیں اور وہ بوریوں میں کاغذ لے کے آتے تھے اور میں اور میرے معاون وکیل ہم اس وقت ماسک پہن کے ان فائلوں کو دیکھتے تھے کیونکہ وہ ایسی پھپونڈیشن ان میں سے نکلتی تھی کہ وہ زکام لنگ جاتا تھا اب اس میں ہم نے سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھے انڈریز زیاو لکھ گولف کھیل رہے ہیں کوئٹا میں اور پیٹا میں کیڈی کی سی ہوتی ہے پچاس روپے یا سو روپے آپ بڑی کو انہائت کرے تو سو روپے دے دیا کیڈی نے جس نے بستہ اٹھا کے ساتھ ساتھ آپ کے چلتا ہے زیاو لکھ کے حکم ہے کوئی زیاو لکھ کے دست نہیں کوئی کچھ نہیں پچاس ہزار دے دیا گیا کیڈی کو اتنے خوش ہوئے زیاو صاحب اپنی گیم پہ پیر پکھاڑا صاحب کے ٹکٹ لندن سے آنے جانے کے ہوتلوں میں رہائش یہ سب اور بہت سے اور تو ہم نے کہا یہ دپارٹمنٹل پریکٹس ہے اب اگر آپ دپارٹمنٹل پریکٹس توشہ خانہ میں دیکھیں گے تو شوکت عزیز کا آدمی دیکھنا پڑے گا زفراللہ جمالی کا آدمی دیکھنا پڑے گا الگرز کے اور بھی بہت سارے آئیت دیکھنے پڑے گے آپ سمجھ ہی گئے تو ان میں یہ تو ناظرین آپ نے اعتزال احسن صاحب کی بات جیس سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ شرم آنی چاہیے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گرفتاری بھی اور ساتھ میں تھپڑ مارنے کا حکم بھی تو ایک انسانیت بھی ہوتی ہے اور یہ تو وہ طاقت کے نشے میں اتنے چور ہو گئے تھے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا ہے کتنا بڑا لیڈر ہے اور آپ کس چیز کا حکم صادر فرما رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ تو شہانہ سے اس نے گفٹ لیا سیل کیا آپ لوگوں نے بھی تو گفٹ لیے تھے بی ایم ڈبلیو جو ہے وہ مریم نواز نے لی اور کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے زرداری نے لی نواز شریف نے لی ان سب نے بے تہاشا گفٹ لیے ہوئے اور اس نے ایک گڑی کیا لے لی اور ان لوگوں نے جو ہے وہ شور مچا دیا تو لینی بھی چاہیے کیونکہ گڑی انہوں نے امران ہان کو گفٹ کی کسی اور کو تھوڑی کی تھی تو چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ پاکستان کی ملکیت تھی لیکن پیسے دے کر اس نے وہ چیز جو ہے حرید لی قانون کے مطابق اس نے حریدی اور رسیدے میں جمع کروا دی تو تو اس بات کا اتنا ایشو تو نہیں ہے تو اب ان کے کیس جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں تو اب وہ نون لیت ساری جو ہے وہ لندن باگ گئی ہے مریم نواز بھی چلی گئی شباز شریف بھی چلا گیا میاں صاحب تو پہلے ہی ماں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تھے جناب اعتزاز انسل صاحب جو کہ بہت چھیک کڑوی قسم کی باتیں کہہ رہے تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ